بلٹن میں خوش آمدید بلٹن لیگ نون کے احسن اقبال کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کا آج ہی فیصلہ کرے گی چیف جسٹس کا نام وزارت پارلیمانی امور کے ذریعے بھیج دیا جائے گا احسن اقبال نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی ارکان کو مشاورت میں شامل کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے عزر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں عزر بتائیے اس وقت کیا خبریں ہیں اس کمیٹی اجلاس سے متعلق جی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں تینوں جو سینئر موس ججد ہیں سپریم کورٹ کے ان کے پروفائل کا جائزہ لینا جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے شروع کر دیا ہے نکتی قانون و انصاف نے ججز کے نام اور پروفائل جو ہے وہ کمیٹی ممران میں تقسیم کر دی ہیں اور اس وقت تو تفصیلی طور پر تینوں ججز کے پروفائل کا مرل عوار جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ آج ہی یہ کمیٹی اپنی منظوری کے حوالے سے حفی فیصلہ کر لے گی اور پارلیمانی امور کے ذریعے یہ سمری جو ہے وہ فارورڈ کر دی جائے گی تو اس وقت تو نو ارکان اس کمیٹی کے اس اجلاس میں شریک ہیں کمیٹی کا جو سیکرٹی کمیٹی کا فرائل جو ہے وہ لیجسٹریشن کے دیشنل سیکرٹی سر اجام دے رہے ہیں جبکہ پیٹی آئی کے ارکان دو ہے وہ کمیٹی کے اجلاس کا احسان نہیں ہے جو اس پاس کبھی امکان ہے کہ اسی دیر میں یہ پارلیمانی کمیٹی سکرٹیم ووٹ کے نئے چیف جسٹرٹ کے تقرر کے حوالے سے حتمی فیصلہ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے آزار فاروک اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور اسے دوران خبر یہ آئی ہے کہ چیرمن بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کو ہدایت کی ہے کہ نئے چیف جسٹرٹ کا فیصلہ ممکنہ حد تک اتفاق رائے سے کیا جائے سنجے سادوانی سے مزید تفصیلات لیں گے بتائے گا سنجے چیرمن باکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیادہ سے خصوصی پالیمانی کمیٹی کے جو ارکین ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے ایک میسیج انہیں بیجا گیا ہے جس کے ذریعے انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ چیف جسٹرٹ پاکستان کے معاملے پر جو تقرر کیا فیصلہ ہے اس میں ممکنہ حد تک اتفاق رائے کیا جائے تمام ارانکین جس نام پر متفق ہوں وہ نام وزیر عظم پاکستان کو تجویز کیا جائے چیرمن باکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ کمیٹی کے تمام جو ارکان ہیں ان کا فیصلہ مسترکہ ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کے جانب سے پالیہ مانی خصوصی کمیٹی کے ارکان کو یہ ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے تفاق رائے کی ہدایت کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بتائیے کہ یہاں یہ کنفیوجن ہے کیونکہ جو ٹوٹل کمیٹی ہے جس کا نوٹفیکیشن ہو بارہ میمبرز پر ہے اس کا ٹو تھرڈ آٹھ بنتا ہے اب جو کمیٹی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے مشاورت کا حصہ ہے اس کے ٹو تھرڈ پر فیصلہ ہوگا یعنی چھے میمبرز پر ہوگا دیکھنی ٹو تھرڈ جو بنتا ہے وہ آٹھ ارکان پر بنتا ہے اور اس وقت کمیٹی میں نو ارکان موجود ہیں لیکن اگر بارہ ارکان بیٹھے نہیں ہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کا ٹو تھرڈ ہوگا جی نہیں ٹوٹل جو ارکان ہے اس کا ٹو تھرڈ جو ہے وہ آٹھ ارکان کا بنتا ہے تو اس وقت آٹھ ارکان اگر اتنے کرتے ہیں تو وہ دو تحییت ہو جائے گا لیکن اس پاک کا امکان ہے کہ نو ارکان جو اس کے کمیٹی کے اندر موجود ہیں ان کا اتفاق جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن اتفاق کے رائے کے ساتھ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ تین ارکان اس میں نہیں ہیں اس کو ہم کثرت رائے سے کھا جا سکتا ہے کہ نیجی جو تقرر ہوگا اچھا امومن اس طرح کی جو مشاورت ہوتی ہے اس میں بیک اینڈ فورت جو پارلیمانی لیڈرز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو لوپ میں رکھیں رابطے کیا جاتے ہیں یا مشاورت کی جاتی ہے یہاں اس کمیٹی میں آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی قائدین ہیں ان سے رابطے میں ہیں یہ لوگ یا یہ سیٹلڈ ہیں بیٹھیں گوئے ہیں اور انہیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے جی نہیں جب وہ اجلاس میں وقفہ ہوا تھا تو اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ تمام ارکان نے رابطے کیا تھے اور ان رابطوں کی روشتی میں یہ کمیٹی جو ہے وہ آگے پاڑ رہی ہے اور اس پال کا کبھی امزان ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے فیصلوں کی رہی ہے اس کی روشتی میں ہمیں کی جو ہے وہ کیسی ہی نتیجہ ترک پہنچے گی جس طرح تین نام دے رہے ہیں کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ہے اور کوشش یہی ہے کہ اتفاق کے ساتھ ایک نام پر اتفاق کے رائے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے نور کان اس وقت مشاورت کا حصہ ہیں عزر فاروق اور سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ اور پی ٹی آئی نے نئے چیف زسس کی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا مولانا فضل رحمان کی بات بھی نہیں مانی سپیکر چیمبر میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی آسو نے اتحاد کانسل کے مذاکرات ہوئے سب نے مل کر چیم این پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کی بیرس کے گوہر نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم مانتے ہیں نہ ہی اس کمیٹی کو تصدیم کرتے ہیں اس سے پہلے مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی کے راہنم آسد قیسر کو فان کر کے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا مشفرہ دیا تھا پیکر صاحب نے اپنے چمبر میں بڑھائے حمدی طرف سے جو کچھ ممبران صاحب بانتے ہیں انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو سپیشل کمیٹی بنی ہیں چیف جسٹس کے تقرر رکھی رہے ہیں اس میں شرکت کریں میں نے ان سے معذرت کی ہم نے اپنے پارٹی کیا فیصلت کی اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکنسٹیوشنل ہے اس کے انکنسٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹی سپیٹنی سینئر ترینجہ چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلوک کر دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کی تھمکی کہا حکومت سے جان چھڑانے تک احتجاج جاری رہے گا مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری کہا وہ پختنخواہ کی بہو ہو کر صوبے پر دہشتگردی کا الزام لگا رہی ہیں انہیں شرمانی چاہیے یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے اسے ہم احتجاج بھی کریں گے اگر وہ سینئر جج کو چیف رسلس نہ بنایا گیا ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے ہم پورے پاکستان کو بلاغ کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف اور اسے جب تک جانی رہے گا جب تک ابھی ستمہ سے ہم جان نہیں چھوڑاتے ہیں اب ایک کالیج کا ایک مالک ہے اس کے کالے میں ایک حرکت ہوئی ہے اپنا ایڈوکیشن منیسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے اور مزویالہ صاحبہ کہتی ہے کہ یہ کام پیٹیا ہی نے کیا ہے کچھ تو شرم کر لو کسی صوبے کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا کہ دہشتگردی اس صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے اور مریم امیوال چھبیس وی آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام قوم اسمبلی سے خطاب میں بولے یرغمال بنائے گیا ارکان کو پارلیمنٹ میں ہی رکھا گیا تھا سپیکر صاحب آپ ایوان کے کسٹوڈین ہیں یہ غلط روایت ہے تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئی والے اندرونی دھڑے بندی پارلیمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں وزیر اطلاع تا تارڑکا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جواب بولے تحریک انصاف کے اندر چار گروپ لڑتے رہتے ہیں بیریسٹر گوھر و سلمان اکرم راجہ کی آج طلبی ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام کیوں دیئے اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آکے بیٹھا ہے اپنی مرضی سے ووٹ کاس کیا ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے آپس کے اختلافات کھول کے سامنے آگے چار گروپ ہیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں دیکھئے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سٹل کریں اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو آج جو تلبی کی گئی ہے گوھر صاحب کی سلمان اکرم کی جو تلبی کی گئی انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیئے تھے خبر اور بھی ہے شامل کریں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید خبر یہ ہے کہ قاسم رونجو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردید کر دی وضاحتی ویڈیو پیغام جاری کیا قاسم رونجو نے کہا آج پارٹی سربراہ اور ان کے کارکنوں نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی پریس کانفرنس میں زبردستی کے الفاظ بیان کیے جو لکھ کر دیا گیا تھا پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا زبردستی کہلوایا گیا میں کہیں نہیں گیا تھا پندرہ دن سے گھر پر موجود تھا پریس کانفرنس میں جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے جو میں ایم پی ہیں کچھ دو تین ایم پی ہیں اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی اور وہ ٹوٹل سے بڑی کے جھوٹ اور اس پر بھونی ہیں اور یہ زبردستی کے انفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے بہت سے اٹھایا گیا یا کیا کیا اور سارے مچھار مچھاری ساب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے وہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فبریکیٹڈ ہے میں گھر پہ ہی موجود تھا پندرہ دن سے گھر پہ کوئی بات ہے ہی نہیں جو یہ کلوائی دیئے مجھ سے تو میں اس کے تردید کرتا ہوں بھرپور تردید کرتا ہوں کہ یہ اس کو بربانی کر کے آپ میڈیا میں دوبارہ اس کو صحیح کرو سینیٹر قاسم رونجو سے پہلے ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ میرے والد سینیٹر قاسم رونجو سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی سینیٹ ووٹ کے بعد پارٹی پالیسی کے تحت والد کو استیفے کا کہا گیا والد کو اخوان نہیں کیا گیا تھا وہ گھر پر تھے میں نے ٹویٹ کر کے بھی بتا دیا تھا والد نے پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا ان سے زبردستی کہلوایا گیا قاسم رونجو کے صحابزادے جہاں زیب نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو کی اور یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو پیغام دیکھا قاسم رونجو کا جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی گئی باتوں کی تردید کی اسی طرح کی گفتگو ان کے صحابزادے نے کی انہوں نے کیا کہا آپ وہ بھی سنیے دیکھئے یہ سب فیبرکیٹڈ ہے یہ ساری پارٹی نے ہمیں فورس فولی اور پریشر سے کروایا ہے ہمیں بلوایا گیا ایک آلریڈی سائن ہم نے ان کو ریزگنیشن دلوا دیا اس پر پارٹی پولیسی پھر اس کے بعد لے جایا گیا ہے کہ نہیں واپس چلیں واپس جلوائیں what was the need of going again فورس فولی میرے والد صاحب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پریس کانفرنس کی طرف لے کر گئے ہیں وہاں پر فورس فولی ان کو بولا گیا یہ بولو یہ بولو یہ بولو he was under pressure from the party this is not real میرے والد صاحب تو یہاں گھر پہ تھے ہم تو بول رہے ہیں میں نے ٹویٹس بھی کی ہیں وہ والد صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہیں وہ تریتر سال کے بڑے آدمی کو ڈیالیسیس کے پیشنٹ کو آج لوجس میں اور ساری ادھر پارلیمنٹ کے اندر کھینچ کھینچ کے گھسیٹ گھسیٹ کے آج party نے ان کو گھما گھما کے آہ پارٹی کو اپنی سیافت کرنی تھی اور آہ سامخہ میں یہ فروڈیلنٹ اور یہ فیک نیوزز چلا کے ان کو زبریشر میں لاکہ ان سے یہ کہلوائے رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی میں بھی وہ party کو اپنی پولٹکس کرنی ہے شاید جی جی سر میرے والد صاحب بلکل ٹھیک تھے گھر میں تھے وہ گھر پہ تھے میں بول بھی رہا ہوں ٹویٹ کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب بلکل ٹھیک ہیں بلکل صحیح ہیں صحیح ہیں گھر پہ ہیں ہم تو ڈیالیسز کے پیشنٹ ہیں وہ تو آنا جانا کر رہے تھے ہسپیٹر ان کو فورسولی ان لوگوں نے بلوایا ہے اب ان کی ہم کیا بول سکتے ان کی پولٹکس ہی ایسی ہے مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے اس پریک کے بعد مقصود نشستوں کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے دو آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیام نہیں چیف جسس اور جسس مندخل کا اقلیتی اختلافی نوٹ چاری چیف جسس نے لکھا امید ہے اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں درست کریں گے آر جج وضاحت کے لیے کہاں اکٹھے ہوئے یہ معامہ ہے سپریم پورٹ میں مقصود نشستوں کے کیس میں دو ججوں کا اقلیتی تفصیلی نوٹ جاری کر دیا گیا چیز جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا آئینی خلاف فرضیوں اور کوتائیوں کی نشاندہی ان کا فرض ہے تبقہ اکثریتی جج غور کر کے غلطیاں درست کریں گے اختلافی نوٹ میں کہا گیا وضاحت کے لیے رجوع کرنے کی کسی نے استعدا کی نہ فیصلے میں کوئی منطق پیش کی گئے فیصلے کے بعد دوبارہ درخواست نظر سانی کی ہی آ سکتی ہے جو وحی بینچ سن سکتا ہے فیصلے کی وضاحت کے لیے رجوع کرنے کے حکم کی ماضی میں مثال نہیں ملتی وضاحت کے معاملے پر آٹھ ججوں نے خود کو باقی بینچ میمران سے الگ کر لیا آٹھ جج وضاحت کے لیے کہاں اکھٹے ہوئے یہ ایک معاملہ ہے وضاحتی درخواستیں چیمبر میں سننے کا حکم دے کر کامیابی سے قانون سازی کی گئے اٹھ ججوں نے تیرہ رکنی بینچ کے بجائے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی ورچول عدالت میں پی ٹی آئے الیکشن کمیشن کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی اکثریتی فیصلہ آرٹیکل اکیابن اور آرٹیکل ایک سو چھے کی ترمیم ہے ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئے کی ذاتی موالجین سے طبیعی معاینہ کرانے کی درخواست پر سپریڈینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کیا جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے درخواست پر سمات کی سٹیٹ کانسل نے کہا ڈاکٹر بانی پی ٹی آئے کا دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے ایشو کیا ہے اگر ذاتی موالج ڈاکٹر فیصل سلطان بانی پی ٹی آئے کا طبیعی معاینہ کریں تو کیا حرج ہے سپریڈینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں کل فیصلہ کروں گا عدالت نے سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی وزیر دفاع خواجہ آصف سے اینکر نے پوچھا فیصل باوڈا کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے تھے خواجہ آصف بولے میں ان کے باپ پر کمنٹ کرنے سے گریز کروں گا تو مجھے ماف کرتے ہیں جسپر اینکر نے کہا میں بھی اسرار نہیں کرتا پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں فیصل باوڈا صاحب کون سے باپ کے باپ کا ذکر کر رہے ہیں میں اگر ان کے باپ کے اوپر جو ہے وہ اگر گریز کروں کمنٹ کرنے کے لیے تو مجھے ماف کر دی چیک ہے میں بھی بالکل اسرار نہیں کرتا لیکن یہ جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں افاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر سینیٹر فیصل باوڈا کا شدید رد عمل کہا خواجہ آصف صاحب میرے باپ تک آنے سے پہلے بتائیں آپ کے کون سے باپ کو مانوں جو وقت پڑھنے پر ہر بار بدل جاتا ہے فیصل باوڈا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا نہ میں تفسرہ کرنے سے گریز کروں گا اور نہ ہی میں معفی چاہتا ہوں آپ ہی کے زبان میں آپ کو جواب دیا ہے ہم نے آج چھے منصوبوں کا افتتا کیا ہے ان کی لاغت چھے عرب روپے ہے وزیرعالہ سیند مرادل شاہ کی کراچی میرے صحافیوں سے گفتگو کہا ہم کام بہت کرتے ہیں لیکن گاتے نہیں کوئی اور ہوتا تو ان چھے منصوبوں کے بارے میں کئی بار ذکر کرتا آدھی آدھی بات کرتا اب ہر الیکشن میں میں کراچی پیپلز پارٹی سے ہوگا ہم نے چھے منصوبوں کا افتتا کی ہے لاغت چھے عرب روپے ہیں ہم کام بہت کرتے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے یہ اور ہوتا ہے نا بارہ دفعہ جاتا آدھی آدھی بات اب جب ہم نے اپنے پاؤں جبائے ہیں ہر الیکشن میں بیئر کراچی مارا ہوگا تیارے کے انجن کی طاقت نے بھاری بھر کم کنٹینرز اڑا دیئے شکاگو ائرپورٹ پر تیارہ سٹارٹ کیا گیا تو انجن کی طاقت نے کارگو کنٹینر اپنی جانب کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سامانوالی گاڑی قریب پہنچی تو بھاری بھر کم کنٹینر تنکوں کی طرح اڑنے لگے جس میں سے ایک جیٹ انجن میں جا لگا مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز